وَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِبْرَهِيمِ إِنَّهُ كَانَ صِدِّقًا نَبِيًّا وَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِسْمَائِيلِ إِنَّهُ كَانَ صَدِّقًا الْوَادِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا قَالَيَا بُنَيَّا إِنِّيَرَا فِي الْمَنَعْمِ عَنِّيَتْ بَهُكَانْ حَنْزُرْ مَادَ تُرْحَمْ قَالَيَا عَبَتِكُ الْمَا تُعْمَرِ موضوع سامین ازرات اللہ پاک دا عظیم احسان ہے اس نے اس گئے گزرے دور اندر سانو اپنی یاد واسطے قبول فرمایا ہے اے بات میں شدو چلی آرہی ہے اپنے کاربندہ انو پسند کردہ جنل پیار ہوئے ملک پاکستان دے اندر جہاز دے بیٹھ کے داخل ہوکے ائرپورٹ تو نکلنا سیول اسوسییشن اتھارٹی اس دا پاسپورٹ ویریفکیشن کر دی ہے اگر اس دے سیٹیفکیٹ اندر کریکٹر سیٹیفکیٹ اندر اس دے پاسپورٹ اندر ویزے اندر کوئی نقص ہوئے تے اس نو پاکستان چوڑی پورٹ کر دیا جاتا ہے اسی طرح نادر دے دفتر چو شنافتی کار بناون جائیے جڑے قوائف انہ نے کہے ان کے پورے کر کے انہیں اگر ایک بھی یو دے چو چیز کاٹے تو انہ نے کہنا جی جناب تاڑا شنافتی کار نہیں بن سکتا دکان تے بندہ کوئی بچہ رکھان کجرہ لے چلے جے دال بزار چلے جے سیال کوٹی دروازے چلے جاوے جناب اللہ کجرہ لے دے کسے بزار چوی بندہ جا کے آنکھے کہ اے منڈہ جناب اللہ میں تاڑے کو رکھانا ہے دے گانے بزار چلے جے انہیں کہنا جناب یہ دی زمانت دا وہ ہے بچہ چور تے نہیں تھگ تے نہیں فراڈی تے نہیں وہ دی ویرینکیشن کر کے زمانت لے کے اسنو رکھیا جاندہ ہے بندہ ریستہ کران چلے جاوے تھے اگلے پہلے پہلے پوچھ دینے ریستے کرانا لینوں کہ انہ دا اگلے پچھلے دا پتا کی تا یہ چور تے نہیں تھگ تے نہیں بدماج تے نہیں یہ منڈے چرسی تے نہیں پنگی تے نہیں فیمی تے نہیں پوٹری تے نہیں اینیا چیزاں ویرینکیشن کر کے رشتے دی آنکر دینے اینیا چیزاں دا پتا کر کے لوکی اپنی دکان دے گلے تے باندینے تھڑے تے باندینے فٹے تے باندینے لوکی رشتہ دیندینے لوکی دکان تے رکھ دینے شنافتی کارڈ بندہ ملک اپنے ملک چے داخل ہونماستے اینیا چیزاں دا پاسپورڈ مانگ دینے ویرینکیشن مانگ دینے کریکٹر سیٹیفکیٹ مانگ دینے پلس دا سیٹیفکیٹ مانگ دینے اے دنیا داران دے کراں چے داخل ہونماستے اعتماد بنانا پیندہ تے بیلی باند کے کسے دے کارچے داخل ہونا پیندہ ہے چلے یا توں اپنے کارچے پیڑے نو داخل نہیں ہوندیندہ تے بے نیاستے سینیاں چے چھپے پیت جاندہ ہے جے تُس ہی پیڑے اندے دے انہیں کتھو بڑن دینا سو ایک اور دربار کا اناچے میں جڑے لوگ گناہ گار اپنے اپنوں سمیدے نے انہاں واسطے جمعیدے بیچے لفظ کہین لگ گئے ہیں پریشان نہ وہ کول مائنڈ ہو جو تھنڈا دماغ کرو مولویاں مگر نہ لگو جڑے واندے نے بستا دیرہ پر سندہ نہیں نیکہ دی سندہ ہے اگر ایک قانون رابدے دربار چاہ جاندہ تے پھر گناہ گار نو کنے پچھنا سی اللہ اندہ ہے ایک کوئی درباری کا اناچ جتے ویریفکیشن نہیں ہوں دی بینہ ویریفکیشن تو میرے کارچے داخل ہو جا مینو مناؤنو ہی نا مینو جیڑا مناؤن آیا او دے مگر ہی آنکے بے جا تینو دنال کام ہوئے میں تینو ہی ماف کر دماغ کر اللہ دے کارچے جنہیں آکے بیٹھے جنہ تاڑے نال کسے بندے نو کام میں نا بیٹھا توجہ کرو جو میرے باتیں نہیں کرتے تاڑے نال جے کسے نو کام میں تیو آنکے بیٹھا بھی قدو جمعہ مکے تے قدو جنابِ اللہ میں اپنا اپنا جنابِ اللہ انہوں کوئی کام کما لے دا بیٹھو جلدی کرو خطبہ جمعہ دے اندر او بندہ انتظار چے بیٹھا رہا ہے اللہ اندہ ہے میں انہوں ہی بخش دے نا بیٹھا دے میرے بندے دے انتظار ہوئے چسی نا جناب میں نو پیارے اے دربار جے جتے ویریفکیشن نہیں اندی تاڑی جڑا مرضی آجے اللہ اندہ پھر میں آپنے ان جڑے نیک بندے انہوں دے بات جو سننا ہے جڑا گناہگار نماوے وہ دی پہلوں سننا ہے تاں کے شیطان بھئی ماننو موقع نہ ملے کہ مسیطوں آکے بھی یہ کھالی چلے گیا ہے تشی پریشان نہ ہویا کرو مسجد چاند کے بھی اکھو جی پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی چلے ہوئے تے دربار ہی ہو دا ہے بندہ بندے دے بھوئے تے چلے دے بندہ مان نہیں اندہ آندہ یار تینوں انہوں بھوئے ہوں کھالی نہیں مولنا کی آنکھیں گا جاگے فلانے دے بھوئے کھالی مڑے آئیں وہ یہ تیری میری گہرت تے انکھ کہندی یہ کھالی نہیں مولنا پہلی یاں ماما پندہ دے ویچ کسی نے نما سالن آونا چھو لیا آونا پکونا نما جناب گوشت وے چپا کے دھو ناکھنا نالدے کارما سینوں دے کے آو تے اوہی نسلی ہوں دے سی پانڈہ کھالی نہیں سی کھال دے جے گوپی پکی ہوں نہیں کڑی پکی ہوں نہیں اوہی کولی چپا کے کلاؤں نہیں کہ تاڑے کرو پانڈہ پرے آیا ہے تے بھی واسدہ کارے تو کھالی نہیں جانا یہ پہلے لوکاں دی انکھ سی چلے آئے تے بندے دی انکھے یہ اوہ دا دروارے جیڑا مال کے مختارے قادرے کلوں مختارے ہر چیز دی خالق کی دا پیدا کرنوالا ہے ایس مسجد خالق بن ولیچ جیڑا جمعہ پڑنا ہے نا انشاءاللہ من امید ہے ایس نیتنل وے کہ بندے دے کار چلی جیئے تے یونی خالی موردہ ہے تے بندے دے پیدا کرنوالے دا کار ہے اکڑا بینیاز اچھا میں کوئی اور بڑی گالوے کی ہے کہ ساڑھی قوم جڑی ہے نا اے بندے نا پیار پالوے نا تے بندے دے پیار پالوے نا اوہ دے تے جناب جی انہی دیل نو لے لیں دیئے کہ اوہ دی خاطر سارا جہان چھڑ دیں دیئے میں سوال کرنا ہے اے بندہ سونا ہوئے کہ تے اوہ دنال وفا کرنا ہے تے انہو چھڑ دا نہیں ساری زندگی اوہ دے واسطے گال دیں نا ہے اوہ دے نو مننے نا مننے تو اوہ دے واسطے گال دیں نا ہے کدی یو دے نا لہوی لائی ہو جننے بندے نو بنایا ہے اوہ دے واسطے تھے پانج منڈ تو دکان چھڑ کے دیں ہوں دا تو اوہ دے بنا اے بندے لیتو ساری دنیا چھڑی پھرنا ہے اوہ دے بنا اے بندے دا ناں باواں دے بلیٹانا بازوہ تے لکھی پھرنا ہے بازوہ دے بلیٹ مار لینا ہے اوہ دے بنا اے بندے دی خوبصورتی ویخ کے تے تو سارا دن گلی چکھلوتا رہنا کہ اتھونے لنگنا تے میں ویخ لما چلے آ تیری اینی ایسیت ہے کہ تُو او دے بنائے بندے دی خاتر برادری چھڑ دینا ماں باپ چھڑ دینا پہنا پڑا چھڑ دینا کاروبار چھڑ دینا کہ میں نو حاصل ہو جائے تے کدی او دے واسطے ہوئے کسے نو چھڑی آئے جنہیں نو بنایا جنہیں تیرے محبوب نو بنایا جنہیں تُو محبوب کرنا ہے اے گلہ اگر تُسری آج پلے بنی ہیں جمعی چھو تے تعدہ مالکنا تلک انشاءاللہ پکا ہو جائے گا سب نو چھڑ کے خلیل اللہ بن نواز تے یاریاں ساریاں اس یار تے پروان کرنیاں پہن دیاں ہیں اے نو ابراہیم خلیل اللہ کہن دے حضرت ابراہیم علیہ السلام اہمیں نہیں خلیل بنے اے تھے بندہ مولوی دا دوست بننا ہوئے نا تے مولوی نو چندے دینے پہن دینے سوٹ دینے پہن دا ہے جتی دینے پہن دیے کپڑے دینے پہن دینے مولوی سابدے ل�گے جی جی کرنے پہن دی پھر مولوی بھی جی جی کردہ ہو دے واسطے ہم مارے بندے دے بھی کدھی مولوی نے کسی دے پڑے بھولوہ بھائی مولوی دے مamba تے مارے بندے دے نام ہوں دہیں نہیں لیکے مارا کچھ دےن جوگے ہی نہیں اے دنیا ایک کوئی بے نیاز ہے جیڑا انہوں نہیں بھی جی کرتا اوہ دنال بھی جی کرتا ہے سارے قبر سبحان اللہ یہ بے نیاز ہے نا ایسی تے مطلب نہ رشتے داری رکھنے بیٹھ جو بیٹھ آن بیٹھ جو کیمرے آن حرض کرنا چاہ رہا جدو امام عالی مقام دینا ناپاپ نماننے والو میرے مدنی کرئی ماں کا نماننے والو خدبہ جمعہ چیان والو میرے مدنی کرئی ماں کا دا کلمہ پڑھنے والو مسلمان بائیو حضرت امام عالی مقام دینا نا جان دا کلمہ پڑھنے والو میرے مدنی کرئی ماں کا نماننے والو میرے پہنا بھی تے آن نہ سننن میرے پر آبھی تے آن نہ سننن خجرہ والے دیو گیور مسلمان بائیو حضرت امام عالی مقام دینا نا جان دا کلمہ پڑھنے والو میرے مدنی کرئی ماں کا دا کلمہ پڑھنے والو ایسی تو کوئی بات نہیں کرانگا جدرالے طہار دی تو ہی نوے اصابے نبی دی تو ہی نوے آلے نبی دی تو ہی نوے استقرالالہ ماد اللہ علیہ آدھو بلالہ حالہ علیہ قوات اللہ بلالہ جو کمانگا سچ کمانگا سچ دے سوا کھننی کمانگا باز کرکل کتاب اگ اسماعیل انہوں کان سادی کلوان وکان رسولن نبی آن سفت دا سے کہنے دا یار ساریاں سفتہوں دیاں ایک پاس سے ہی میرا یار چوٹ نہیں میرے نہ بول دا بیٹا بیٹ جو ایک پتروں بیٹ جیا یہ دو چھوٹا ہو بھی لائے جتنے بیٹھے توجہوں میرے والے اینے ایمان والے اینے بیٹھے جے کجنا والے دوست بنانا سفتہ چو بندہ ایک سفت داستہ ہے حاجی صاحب ایک سفت داستہ بندہ کے سفت گتاڑا نام کسی پورا حاجی بشارل صاحب بندہ ایک سفت داستہ موٹی جی جڑی انہوں بہت ہی چنگی لگ دیا ہے اللہ نے ابراہیم دے اسماعیل اسلام دی جڑی سفت قرآن چھ بیان کیتی ہے نا یہ دا مطلب جڑا ہائی لیٹ کر دی ہے نا مسئلہ وہ دی حمیت بڑی اندھی ہے اللہ نے جڑی سفت ہائی لیٹ کیتی ہے نا وہ اسماعیل تے ابراہیم دی جڑا قربانی لے کے بیٹھا ہے نا جمعے چھے یا جنہیں قربانی دا رادہ کیتا ہے اگر او دے چھے سفتہ نہ آئے ہیں تے گوشت ہی جے قربانی کوئی نہیں جے آج جو میں نوٹ کر لے جو بھی جیدے چھے سفتہ ہیں گئی ہیں وہ دی قربانی عرش و پار جانی ہیں وہ دی اللہ تک جانی ہیں عرش و پار میں کیوں کیا ہے عرشتہ کا دنیا ہے عرشتہ اتے رب کتے رب عرشتوں ار رحمانو علالعرشستواء سورت الرحمان اللہ کہندہ ہے میں عرشد اوپر مستوی ہیں وسیہ کرسی و سماواتی والارد میری کرسی نے زمینہ سمانہ دا ہاتھا کیتا ہے کئی بندے کہندہ ہے راب گلی گلی پھیردہ ہے کئی اندھی عوضہ چھے بھی راب بے عوضہ چھے بھی راب بے عوضہ چھے ایڈا وڈا چھوٹے جو میں کیڑی نوکا وہ اونٹھے چلے آ اللہ کہندہ ہے وسیہ کرسی و سماواتی والارد میری کرسی نے زمینہ سمانہ دا ہاتھا کیتا ہے بندے دا وجود کی عقیدہ درست نہیں اللہ عرشتے بیٹھا ہے جدا کاربہ کے حکم چلے انہوں گلی گلی پھرندی لوڑ کی اپنا عقیدہ بناو اللہ کوئی عام چیز ایتھے پینڈے دا چودری ہوگے تاڑے کجرانے دا لالو ابراہیم صاحب ابراہیم صاحب لالو دستگیر صاحب لالو خورم دستگیر لالو بڑے بڑے وڈے ہتھوں دے بندے لالو او اگر فون کرن کاربہ کے تھانے تے حکم منیا جائے تے انہوں تھانے ان دی لوڑ کی چلے آ بندہ ہیں اگر او دا فون تے کام ہو جائے تے انہوں کجرانے آن دی لوڑ کی چلے آ راب انہوں اینے بھی کھاتے چنیو رکھیا آنا راب ہلی کلی پھردہ تے ہر جگہ تے ہونڈا ہے نہیں اللہ ارش تے بے کے اپنا حکم چلونڈا ہے ساری کائنات ہو دے تبے اندر ہے اللہ ارش تے ہے پوچھی بولو اللہ کتے موجود ہیں اور دی قدرت پوری کجرانے والے چھو موجود ہیں اللہ ارش تے میں پہچاننا میری یہ نشانیاں بیکھو تانو میری زمین تے میری یہ نشانیاں مل گی کل عصیر فیل عرض پوری زمین دی شیر کرو تانو میری نشانی مل جائے گی ایسی غلق کر لگے ہیں سوئی دے ہی نہیں ابراہیم علیہ السلام دے آج میں جمعہ پڑھا رہے ہیں اور میں اینیاں چیزیں بیچ دسنی ہیں تُس ہی آکھو گے مولویاں واقع روایتی واقعہ نہیں سنایا علماء اکرام ابراہیم علیہ السلام دے واقعہ سناؤں دے لوگ سنن کے چلے جاندے ہیں گل بیلے دی اندی یہ پھل موسم دا جو سانو معاشرے چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دے واقعہ چو مل دی ہیں میں او چیزیں بیان کرنی ہیں تاکہ معاشرے چیزیں انقلاب آجا گیا وہ چیزیں ہائی لیٹ نہیں کر دے لو اللہ جاندہ رتو جو میرے وال اللہ نے اپنے مبوروں پرمایا ودوہا دے چرے والیا واللہ ایل دیاں زلقہ مالیا مہداد دے قادر والیا عالم نشہ دے سینے والیا سراج مونید دے چرے والیا بدر مونید دے مقام والیا آمین دے کنل والیا تاہا دے شام والیا زمل دے کمی والیا مدسر دے چادور کے سون والیا واما رمائتہ اید رمائتہ ملائتہ اید رمائتہ دے دینے پاپ مالیا واما یت اکنل حواتی یا پاپ ملیا مالیا قدر رہا تکلوبہ مجھکا کے سمادے چرے والیا یاسیر مل قرآن الاقین دے تاج مالیا ایک امدی والیا سنیا مبوبا کنہ لوگانو اعلان کرما میرے پیارے خلیل دا ذکر پڑھ کے سنا بازگر بیل کے تاب ایسماعیل انہوں کانا سادے کلواد بھکانا رسول انبی آن ایسماعیل وادیاں دے بڑے سچے سند اللہ پاپ نے ایسماعیل ایسلام جدی قربانی سنن سمکے کرنائی کہ بابا جی ایسماعیل اپنے باب دی چھوری تھلے ڈیٹ گئے آمیں تنگ ساندھی صفت اللہ نے بیان کی دیئے تیرہ سنیاں تیان تیرے وادے کس ران دے اے سیئر بخاری حضرت امام بخاری سیئر بخاری چواکیا لکھے آئے عرض کرتا پھر حضرت سنیاں جے ایس بندے نوں ہزار دینا ہر دی لوڑ پہ گئے لوڑاں پہ جان دیاں پہنا پہنا کو لوڑاں کوریاں کر رہے دیاں پراہ نوں برا دی لوڑ پہ جان دیاں بیلی نوں بیلی دی لوڑ پہ جان دیئے ہم سائے نوں سائے دی لوڑ پہ جان دیئے کلہ ہاتھ توپ نہیں ہو سکدا تے سجاکھ بے نوں توندا اے ویران باج محمد بکشا کونی کسے نوں روندار اے عرض کرتا پہ ہمیں ہر والے لوڑ پہ جان دیئے نا اللہ جان دا اللہ سباب پیدا کی تے اے دے بخاری چلی کے آئے نا انہوں ہزار تینار دی لوڑ پہ جان دیئے انہیں کئیان دے بوئے کھڑکائے اے دی کسے لوڑ پوری نہیں کی تھی انہیں ایک بندے دا پتہ سنے آؤں دریاؤں پار دا سفر کر کے گیا آؤں آندہ اللہ والے آؤں سنے آؤں تو بڑا نیک بندہ آئیں سخی بننا آئیں تو لوکہ دے کام آجان آئیں تے میں سنے آؤں بڑا ہی چنگ آئیں تو ہدار پیسے دے دن آئیں پھر مجبور بندیاں دیاں مجبوریاں تو پیدے نہیں اٹھان داؤں سود نہیں لیندہ بیاج نہیں لیندہ تو بندہ لادہ سکیئے اے دیتے ویچھاؤں اے دے بندیاں واسطے آسانیاں پیدا کر دننا میں کہندے نے بالکل کا لین جیئے نا میں اے دیتے ویچھاؤں بندیاں نلتاون کر دا رہوں میں کہندہ یار فیر آج میں دریاؤں پار دا سفر کر کے تیر کو لاؤں گیاں میں نو ہزار دینار دی لوڑ پیبی ہیں نا ہزار دینار ایس دا اور دا پانچ تس لاکھر پیاں بندیاں نا کہندہ یار میں نوے نہیں پیسے آن دی لوڑ پیبی ہیں نا یہ بندہ حیران ہو گیاں آندہ یاریں ڈی وڈی رکم لینے نا آیاں میں دریاؤں پاری ناپ جی تجھے کنڈے تو سن کے آیاں ہیں میں تینوں خالی نہیں مور سکدا پر کچھ سولو زوابہ تن دینے یار تیرا زامن کاؤں نی ہزار دینار لیا جاؤں میں تیہ دن نائیں پر میں نوے کوئی زامنی چاہی دیئے ایس بندے دیاں کھانڈوڑن لگ پییاں پریشان ہو گیاں آندہ یار پریشان کیوں نائے آندہ یار میرے کل جے زامن ہوں داؤں میں اوپتے ضرور تھا پوریاں کر لیندہ تے گریپان دی کاؤں زمان دیندہ ہے تے دکھنیاں دے کاؤں زمان دیندہ ہے آج دور چلتا پی آئے نام جیدے کل تانے آجن او دے کملے ویسے آنے بان جاندے او لوکیوں نہ دے کملے آنوی جی کر کے بلان لگ پیندے تیاؤں اس مایا کے تین نام پرسو پرسا پرسراب جی میں دولتا ہے لوکاندہ اوہیں اوہیں ویرا سترام باتا جاندہ ہے نام باتا جاندہ ہے ذرا سنیا جیتے آندے نال میرے ویرا کل بڑی ہٹی کر لگائیں دولت ویخ کے احترام نہ کریا کر دولت ویخ کے احترام نہ کریا کر احترام تے کلمے دا کریا کر احترام تے انسانیت دا کریا کر آج دے جمیچے گل لے جانا ذرا خجران والے دے گئی اور باسیوں یہ اور مسلمان بائیوں مہلوانوں بڑا درد والا جمعائیں انا دی ہزار دینار دی لوڑ پہ گئیے جاندہ ماریاں دی کاؤن زمان دیندہ ہے آج بھی ماریاں دی کاؤن زامنی دیندہ ہے آج بھی کاؤن مجھ بھوراں دی زامنی دیندہ ہے شکسی زمان دیندہ ہے میرے دنہ دی سلانجی زوستہ حسن گال بڑی وڑی سنوالی ہے خیر بڑا سامنے لکے آئے نام اللہ جاندہ میرہاں بڑے درد والی باتیں یہ دنیاں کھانڈوڑ لپیاں یہ زمین تے رو رہے ہیں عرش والاہ دے آسواناں اس بندے دے دلوں تو رہے آوے نرم کر رہے آوے آندہ یار مارے دی کاؤن زمان دیندہ ہے آندہ یار پھر سامن تو بینہ تے مال نی لپناں ہزار دن آرے ایڈی وڑی رکھ میں میں تے نوکی میں پھڑا دے واں یہ دنیاں کھانڈوڑ لپیاں یہ دیکھ لے جے چواز لکھلیں زبان تے لفظ آگے آندہ سجناں جس زامن تو بینہ نہیں دے لے تیرا میرا خدا زامنے تیرا میرا اللہ زامنے جو میں چھے نوڑ کرو نا کیڑا ایس درجے چھے بیٹھائیں کیڑا ایس درجے چھے بیٹھائیں آندہ تیرا میرا خدا زامنے میرا میرا اللہ زامنے یہ دنیاں کھانڈوڑ لپیاں آندہ سابتو وڈینو زامن بنا لے آئی سابتو وڈینو زامن بنا لے آئی اور خالی تو ہید پرست کہنا بڑا ساں نہیں معاہد بن کے وہ کھانا بڑا مشکل ہے زمین تے بیٹھائیں بندہ ہوں آندہ یار جنے دنوں محل دیتا ہے تیرا میرا خدا زامنے آندہ لے جاؤں انہیں ویرازنا بھی ہزار دینار لے آئے نا بازکر فیل کتابی اسماعیل انہوں کانا سادے کلواد وکانا رسول النبی آؤ اسماعیل بادیاں دے بڑے سچے سندھ تجڑے سچے بادیاں دے اون انہوں دا زکر قرآن دیس چا جاندہ اے نا اے بخاری چواکیاں کے ماں آئے میرا سنے آجے تیان نای انہیں ویخیانا ہزار دینار دین آئے سنے نیڑے آرے نای انہوں بادیاں دے انہیں پیسے جوڑنے شروع کر دیتے نای انہوں جیو دن بادیاں دے ایدر پیسے جوڑ دے پہنے جتن پیسے دین جانے وادیاں لے دن بھی پین لگ پیندہ اے کھڑ چلن لگ پیندہ اے تفاہ نہ آجاندہ اے نیری چلن لگ پیندی اے انہیں ویخیانا ہزار دین آرے نای کسٹی دا ملا آیا کوئی نہیں بیڑیاں کنڈے نہ لگے کھڑیاں یانے اے راتے جن کے پختہ ہوں نظر جن کے خدا پر ہو تلاتم خیز موجوں سے وہ گبر آیا نہیں کرتے انہیں ہزار دینار پھڑیاں ایک لکڑی دا خور لے آئے نا آبا سلیم بڑا سال آجی بشارہ سال لکڑی دا خور لے آئے نا انہیں جنابی آلا اُنے چھے توری پھئیے اُنے چھے پیسے رکھے نہیں اُتے اک پرچی لکھ دیتیئے اس پر چیچے لکھیا کیئے اللہ والے آؤ میں نو معاف کر دے بھی میں بادہ دے مطابق نہیں آسکیا آج مہیں پہنلا پہ آئے موسم خراب ہے چکھڑ چلن لگ پہ آئے نیری چلن لگ پیئے آج منو معاف کر دی میں نہیں آسکیا پر بادہ دے مطابق پیسے میں توڑ دیتے ہی اُنے چھے تیرا زامن جانے پرچی وے چھے رکھ لئی اے رکھ دیتے کھال وے چھے اے لکڑی تور پہ یو درنو جدروں پانی آرے آئے لکڑی یو درنو تور پہ جدروں پانی آرے آئے نا آج تیری چچھرالی نہر جاکے جدروں پانی آرے آئے نا ہیٹ بمبانے تو پانی آرے آئے اوہ ترنو پانی آبی آلاو اے کسٹی چل پئی نا کوئی میرا ملاو نا اے دا بیرا بمبو مار نمالا کوئی نا اے دا ملاو نا کسٹی لکڑی جا رئی اے لکڑی یو پہ لیوی لین ماں ہستے کھڑائیں آندہ شامہ پہ گیاں نی ہزار دینار دے نو آلانی پہنچے آو پڑا کوئی گل نہیں بد غمان نہیں ہویا اے نو مسلم کہن دے نے ہزار دا نو کام پہ گیاں گا اس نے ازار لکھیا کر اچھا غمان رکھیا کر بد غمان نہیں نہ کریا کر پھین لگا کوئی نہیں انہوں کام پہ گیاں گاں پریشان ہو گیاں گاں کوئی انہوں ضرورت پہ گئی ہوئے گی موسم خراب ہو گیاں گاں آج نہیں آیا کال آ جائے گاں انہیں میکھیاناں لکڑی توری آرئی ہے آدھا یار ہر آندی گال لے چر دے نو لکڑی آرئی ہے کہن لگا کوئی نہیں نہ لے پھال نہ لے پون نہ لے پھالیاں ہلا جاندہ لکڑی لب گئے بھالن دے کام آئے بھی انہیں لکڑی موڑے تے رکھی ناں لے کے کار تور بے آئے ناں جا کے کوارا مار دائیں لکڑی دے ہوتے لیچو چھان چھان کر دے دینا اور نکل دے نی انہیں آکھیاں یار نہ لے لکڑی لب بھی پھالے خزانہ ہاتھ آگے آئے تشدہ روڑ کے آئے آئے گا انہیں میرا لکڑی ریکھی پیسے بیکے نہیں لکڑی نو کو آرہ مارے آئے لنچو چھان چھان کر دے دینار نکل دے نی انہیں پیسے پھڑے لنچو ایک پرچی نکل لگ پئی پرچی پڑھا پڑھا روہی جا رہے آئے اس پرچی تے لکھیاں کیے اللہ وارے آئے میں نو معاف کر دے معاف کر دے میں واہ دے دے مطابق آنی سکیاؤں میں واہ دے دے مطابق پہنچنی سکیاؤں پر آجڑے پیسے میں میں ہو دی سبورد کرن لگ گئی جن نے وہ زامن بنایای ہونا تم جانے تیرا زامن جانے میں پیسے پہی دیتے میں انہیں پیسے پکڑے نا تیرون لگ پی آؤ اگلا دن آیا بے لیوی آگیا ہندہ سلام علیکم کہندے والیکم سلام کہندے کمیں آنے ہوئے کہندہ یار میں نو معاف کر دے نا میں واہ دے دے مطابق نہیں آیا ہوں لا ایمانا لی من لا اہدلا ہوں ہو دا ایمان نی جیدہ وعدہ کوئی نہیں میں واہ دے دے مطابق آنی سکے آب میں نو معاف کر دے نا جاؤں گے جیدہ وعدہ کوئی نہیں ہو دا ایمان کوئی نہیں میرے ویرہ سننا ذرا تیان میں سو پرسند اپنے جلسے دے فاہ دے دے مطابق کو ہم دائیں